اسلام علیکم سٹوڈنٹ کنسیپٹ کے دنیا میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ فیزیکس کے بارے میں ہے جو ٹینتھ کلاس کی فیزیکس ہے جو کہ فینٹر بورڈ میں بھی یوز ہوتی ہے اور پنجاب کے جتنا بھی بورڈ ہیں لہور، گجرہ والا، راول پنڈی جتنا بھی بورڈ ہیں ان میں بھی یہ یوز ہوتی ہے میں کچھ سٹوڈنٹ میں آپ کو شارٹ اور اندر بکس کے جو لانگ قویسٹن، بارڈن، ڈائن، ویری، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا ان پر تھوڑی سی توجہ کرنی ہے اور سٹوڈنٹ جو نیو ہیں میرے ضرور چینل کو آپ سبکرائب کریں گے جو پہلی بار میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے سبکرائب کیا ہوا ہے تو میری یہ ویڈیو اپنے دوسرے کلاس فیلو کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیارت لازمی کریں سٹوڈنٹ دیکھیں چلتے ہیں فرسٹ چپٹر ہے ہمارے پاس سیمپل ہرمانک موشن اور ویوز کے بارے میں ہے سٹوڈنٹ اس فرسٹ چپٹر میں جو آپ کو سیمپل لانگ تو جو بتا دوں وہ جلدے جلدے بتا دوں تاکہ آپ لوگا ٹائم ویسٹ نہ ہو اس میں سے سٹوڈنٹ تین چار لانگ ہیں ایک تو سیمپل ہرمانک موشن والا جو لانگ ہے وہ ویری ویری امپارٹنٹ ہے پوچھتا ہے کیا ہے وہ کہتا ہے دیفائن سیمپل ہرمانک موشن اور ساتھ ایکزمپل پوچھتا ہے یہ سیمپل ہرمانک موشن کی ڈیفنیشن ہے سٹوڈنٹ اور ساتھ پوچھتا ہے کوئی ایک ایزمپل پوچھتا ہے تین اس کی ایزمپل ہیں موشن کی زیادہ تا جو پوچھتا ہے وہ موشن آف میس اٹیچڈ ہوا سپرینگ والی پوچھتی ہے تو آپ نے یہاں سے یہ دین ڈائیگرام پنانی ہے اور یہاں سے لے کر آپ نے اس کو یہاں تک کیا کرنا ہے لکھنا ہے یہ ویرئی امپورٹنٹ کسچن ہے یا آپ پوچھ سکتا ہے دیفائن سیمپل ہرمانک موشن بال بال سسٹم کی پوچھ سکتا ہے یا سیمپل پنڈولم والی پوچھ سکتا ہے ایکزمپل لیکن زیادہ تا جو چانسز ہوتے ہیں سپرینگ والی یا سیمپل پنڈولم والی جو ایکزمپل ہے وہ آتی ہے ساتھ دیفینیشن کے آپ نے یہ لانگ کے لیے پریپیئر کرنا ہے لازمی اس کو لانگ کے لیے باقی شارٹ کے لیے جو سیمپل ہرمانک موشن کی جو دیفینیشن ہے وہ لازمی پریپیئر کرنا ہے فیڈر بارڈ والے بھی اور کنجاب بارڈ والے بھی اس کے علاوہ ایک یہ پوچھ سکتا ہے شارٹ کسچن اس کے فیچر زیادہ didت سے دیئے ہوایں ارسابانک موشن بھی دے تم فارے موسیٰ سکتا ہے ان کی کسی کے لیے اس آمہ میں اس کو نہیں چھوڑنا sıkشانی اس کی موسیٰک پر لائیں یا اب کین پروجکی اس کے لیے اس شاکتا ہے آپ نے لازمی پریپیر کریں اور ساتھ اس کی یہ شاک اور بزارور والے یہ جو ایکزمپل ہے یہ اور ساتھ اس کی یہ والے ڈائیگرام بنانی ہے اس کے علاوہ ان کی ڈیفنیشن تیار کرنی ہے آپ نے ویو اور مکینیکل اور اس کی اس کے علاوہ جو لانگ کسٹن بن سکتا ہے وہ جو ہے پوچھ سکتا ہے کہ کس طرح ہم لانگ چونل اور ٹرانسورس ویرس کو پیدا کر سکتے ہیں اور انس کے ساتھ ایکزمپل دیں تو یہ لانگ چونل کے بارے میں ہے اور یہ کس کے بارے میں ہے ٹرانسورس کے بارے میں ہے اور اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ یہ ہے اگر ایک سٹوڈنٹ آئے لانگ تیار نہیں کر سکتے تو سٹوڈنٹ آپ نے لانگ چونل کی یہ دیفنیشن تیار کریں لازمی اور ساتھ یہ اس کی کیا دی ہوئی ہیں میں نے ایکزمپل دی ہوئی ہیں یہ لازمی پریپیر کریں اس کے علاوہ اسی طرح ان کی دیفنیشن اور ساتھ اس کی ایکزمپل دی ہوئی ہیں یہ لازمی ہر حال میں آپ نے پریپیئر کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک important short question ان کے درمیان کیا relation ہے اس کو بھی لازمی آپ پریپیئر کریں گے ویلاسٹی اور یہ ان کے درمیان یہ formula drive کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ student یہ ریپل ٹینک ہے یہ بھی لانگ میں آ چکا ہے اگر جو بھی ایک student ہے نہیں تیار کر سکتے تو اس سے ریپل ٹینک کی definition ادھر کس کی reflection کی definition اور اس کی diffraction کی اور reflection کی definition آپ نے کیا کرنا ہے تینوں definition prepare کریں ساتھ یہ diagram بنائیں اگر student اور ایک short question یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو speed ہوتی ہے وہ frequency کے اوپر depend کرتی ہے یا کہ shallow اور گہرہ پانے جو ہوتا ہے یا deep اس پر depend کرتی ہے نہیں تو اس کے لئے یہ question بھی short بن سکتا ہے اس کو بھی prepare کریں اس کے علاوہ student اگر exercise کو تو important ہے اور اس کا جو conceptual question آپ کو بتایا تھا فرسٹ جو ہے وہ very very important ہے اس کے لئے second chapter پہ آئے جائیں تو اس کی definition آپ لوگ نے ایک long question یہ very important ایک سر ہر سال ہاں تقریباً کوشش ہوتے بنا جاتا ہے characteristic of sound اس میں loudness لکھنی ہوتی ہے اس کے factor pitch اور quality لکھنی ہوتی ہے اگر نہیں تیار کر سکتے long کے لئے student جو week ہیں تو ان کی definition لازمی تیار کریں اور ایک very important question ہے یہ والی wise of woman کیوں ہوتی ہے shrill than man سے تو اس کا جو answer اس کوڑن وہ یہاں سے لے کر کہاں تک ہے یہاں تک ہے اس کا answer آپ نے یہ لکھنا ہے یہ question آپ نے لازمی prepare کرنا کیونکہ ہر سال یہ repeat کرتا ہے اس کے علاوہ sound intensity level یہ بھی ایک long question ہے اگر ساتھ یہ definition شارٹ کے لئے آپ نے prepare کرنی ہے اس کے علاوہ student یہ definition کرنی ہے echo reflection of echo کی اس کے علاوہ جو ہے student آپ نے definition کرنی ہے یہ ہے important of acoustic definition اور دو definition یہ ہیں یہ دو definition اور یہ uses student یہ آپ نے کیا کرنے ہے لازمی تیار کرنے ہیں 3-4 کو 5 users یاز کر لیں اور یہ دو definition اس کے علاوہ chapter 3 پہ یہ دو definition ہے reflection کی لازمی تیار کریں اس کے علاوہ یہ لانگ میں آ سکتا ہے اگر لانگ یہ کون سا ہے سفیریکر میررر کے بار میں کن کے یہ آ سکتا ہے لیکن کم چون سا ذات ہیں اس کے علاوہ یہ شارٹ کوششن اس کو لازمی تیار کریں فرمولہ دیفنیشن سات فرمولہ لکھیں یہ اور ایک سار سکوڑن یہ آ گیا تھا conversion of sign لانگ میں آ چکا ہے اس کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ اس پہ آ جائیں تو reflection of light والا topic ہے یہ بھی لانگ اور لانگ کے لئے اگر نہ بھی تیار سکتے ایک تو یہ جو question ہے fish والا where important ہے اس کو حال میں آپ نے نہیں چھوڑ سکتے اس کو تیار کرنا ہے دوسرا love reflection بھی لازمی تیار کرنے ہے اور ادھر کیا تھے جو love reflection ہیں وہاں پہ love reflection تھے تو یہاں پہ love reflection ہے ان کو بھی پچھ ترہ پریپیر کریں گے اس کے دیفینیشن پریپیر کریں اور اس کو ہم snails لا بھی کہتے ہیں اس پر مولے کو یہ بھی امپارٹنٹ ہے اس کے لابہ total internal reflection یہ آپ لوگ نے لازمی اور ہر حال میں کرنا ہے اس کو نہیں چور سکتے شارج question کے لیے total internal reflection یہ پورا تیار کریں اگر critical angle کے بارہ میں آجائے تو یہ اس کی کیا ہے نیفی نیشن ہے critical angle کے بارہ میں بھی پوچھ سکتا ہے اور total internal reflection کے بارہ میں بھی پوچھ سکتا ہے اس کی علاوہ اس کو خود read کر لیں باقی پڑ لیں اس کی علاوہ سکر اگر آجائیں تو image formation بھائی یہ long کے لیے very important question ہے image formation بھائی convex lens ایک دو تین چار پانچ ڈائیگرام بنانی ہوتی ہیں اوپر سے یہ جو پوائنٹ لکھنے میں اس کا یہ اور نیچی اس کا جو result دیا ہوا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے ساتھ لکھنا ہوتا یہ بہت ہی انتہائی آسان ڈائیگرام ہے اس کو بھی آپ لازمی کریں گے اس کے علاوہ جو اس چپٹر کا very important question جو very very important ہے وہ simple microscope ہے compound microscope ہے اور telescope ہے ان کی definition پوچھ لیتا ہے اور ساتھ ان کی جو ray ڈائیگرام ہے وہ پوچھتا ہے اس کی ایک کی ray ڈائیگرام یہ لازمی بنائے اور تھرڈ کی کی یہ ری ڈائیگرام اکثر پوچھ لیتا ہے کہ یہ کون جو ہے سوری اکثر یہ پوچھ رہتا کہ compound microscope کیا ہے simple microscope کیا ہے اور telescope کیا ہے اس کی لازمی آپ لوگ یاد کریں دیفنیشن اور ان کی یہ تین آپ کو کیا بتائی ہیں ایک اس کی ری ڈائیگرام یہ ہے دوسری تیسری کی ٹیلی سکوپ یہ ڈائیگرام جو ہے magnification power ساتھ پوچھتا ہے یہ لازمی question کریں اس کے علاوہ جو ہیں سٹوڈنٹ یہ دو definition ہے near point اور فار sight نس یا defect وین کون سے ہوتے ہیں یہ لازمی پریپیر کریں شورٹ کے لیے اگر لانگ آئے گا تو یہ کمپلیٹ آئے گا اس کے علاوہ next chapter پہ جار آ جائیں تو اس میں یہ definition آپ نے لازمی پریپیر کریں اس کی electrostatic induction کی اس کے علاوہ elektroscope ہے یہ سٹوڈنٹ آپ نے لازمی پریپیر کرنا ہے یہ بھی سب کو پریپیر کرنا لازمی آجائے تو سار elektroscope ورنہ آپ اشار تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ student kolumbla ہے kolumbla کی definition اور یہ mathematical form آپ کو پتہ ہو اس کے علاوہ سٹوڈنٹ یہ definition سرک پیار پیار کرنی electric field electric field line electric field strength کی اس کے پوٹیشنل کپیسٹر کی definition اور کپیسٹر کے unit کی definition یہ آپ نے اچھی طرح کیا کرنے ہے پیپیر کریں اس کے علاوہ یہ جو پیر کمبینیشن ہے کپیسٹر کا یہ کیا ہمارا long question ہے اس طرح سریز والا جو ہے وہ بھی کیا ہمارا student long question ہے اس کے علاوہ دو very very important question ہے short کے لیے وہ اکثر پوچھ لیتا ہے difference between variable capacitor and fixed capacitor student fixed capacitor وہ ہوتا ہے جس کی capacitance change نہیں ہوتی those computer which such capacitor which capacitance cannot be change or called کیا fixed capacitor or those capacitor which capacitance can change or increase or decrease or called variable capacitor پھر آپ نے ساتھ example دیو دیو لیکن اس کے لابہ لائٹننگ والا question ہے why phenomenon of lightning اکر یہ بھی very important کیا ہے ہمارے پاس short question ہے تو یہ یہ سے student آپ یہ لکھیں گے کیوں یہ ہوتا ہے لائٹنگ اکر ہوتی ہے 100 cloud اس کے لابہ next chapter پہ سوڈنٹ elective field grant کی definition prepare کرنی ہیں آپ لوگ نے ادھر سے conventional current کی ادھر سے potential difference کی EMF کے بارے میں پڑھ لینا ہے EMF کی definition prepare کریں short کے لیے ادھر سے ohms lock definition short کے لیے resistance کے definition short کے لیے اور resistance کے unit جو ohm ہے اس کی definition لیے short کے لیے اسی طرح ohm ایک اور non ohm ایک کے جو ہیں یہ بھی short کے لیے prepare کریں اور یہ کیا ہے ہمارے پاس long question ہے اس کے علاوہ ڈیفرنس پوچھ سکتا ہے conductor اور insulator کا اور ساتھ یہ کیا ہمارے پاس short question ہے diamond والا اس کو read کریں باقی اس کے علاوہ جو ہے electrical energy and jose law یہ important ہے اس کو آپ لانگ کے لئے prepare کریں کہ لانگ کے لئے نہیں کر سکتے جو student تو اس کی definition لازمی تیار کر لیں اور یہ definition آپ نے یہاں سے دیکھ کر پڑھنی ہے electrical energy اس کے مطابق اس نے definition لکھی ہوئی ہے یہ ہاں پہ اس کے لابہ سکتے نگر آج جائیں تو electric power definition prepare کرنی ہے kilowatt hour کی definition اور یہ پروو کرو کہ 1 kilowatt 3.6 یہ بھی very very important short question ہے اس کے لابہ آج انٹریکٹ اور انٹریکٹ کی definition پڑھ لیں اس کے لابہ چپٹر نمبر 15 پہ آج تو student 15 جو ہیں آپ لوگ 3 رول ہیں یہ لیفٹ ہینڈ رول ہے جو ہمارے پاس گریپ ہینڈ رول دوسرا یہ کس کے لیے سٹیٹ وائر کے لیے یہ کس کے لیے اپلائی کرتے ہم سولین اگر کوائل ہو اور ایک ہمارے پاس کیا ہے فورس کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ کیا موٹر یہ بھی لانگ ہے الیکٹو مگنیٹک انڈکشن یہ بھی لانگ ہے اور اس کی دیفنیشن شارٹ کے لیے باقی لانگ ہیں باقی یہ کوششن شارٹ کے لیے فیکٹر کون سے ہوتے ہیں تیسرا فیکٹر آپ خود لکھ لینا دو یہ لکھے ہو ہیں تیسرا یہ آپ نے لکھنا ہے کر لیں دیفنیشن ٹرانسفارمر ہے آخر اس میں پوچھ رہتا ہے دیفنیشن اس کی ورکنگ اور اس کی ٹائپ دو ٹائپ ہوتی ہیں سٹوڈنٹ ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہوتا ہے اور ایک سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے آپ کون سا ہوتا ہے آپ زیادہ اوپر والا تو سکینڈ نمبر سکسٹین پہ آجائیں تو اس میں تھرمیانک فمیشن کی ڈیفنیشن پریپیار کریں یہ لکھی ہوئی ڈیفنیشن پریار کریں ادھر کے علاوہ دو یہ کوسٹن آرہ ہوں گے آپ کو دیفلیکشن آف الیکٹران بائی الیکٹر فیل ڈیفلیکشن آف الیکٹران بائی مگنیٹک یہاں سے لے کر یہاں تک یوز دی ہوئے یہ ویری امپورٹن ڈیش آٹ کے لیے اس کے لابہ یہ ڈیفنیشن ہے اندر لکھی ہوئی انالوگ کی انالوگ الیکٹران کی انالوگ سگنل کی تین ڈیفنیشن ہیں انالوگ کی اور تین ڈیفنیشن انالوگ دیجیٹل کی یہ لازمی پریپیر کریں ساتھ ان کی ڈیگرام اس کے لابہ گیڈ آ جاتے ہیں گیڈ میں سٹوڈن آپ نے کیا کرنے تین گیڈ یاد کرنے اند گیڈ اور نار گیڈ اور ان کی سیمبل اور ان کی کیا پریپیر کرنے آپ نے ان کی جو تیار کریں اس کے لابہ نار گیڈ کیا ہوتے ہیں اور نار گیڈ کیا ہے اور لازم میں آئے اس کے سیفٹی الارم والے یہ بھی کافی بار لانگ میں آ چکا یہ بھی لانگ کوششن ہے کیونکہ اس کا جو بنتا ہے وہ یہ کوششن دیتا ہے یہ لانگ کے لئے باقی ایکسرسائز والے تسار امپارٹن ہے اس میں سٹوڈن جو سیونٹین چپٹر ہے اس کی ڈیفنیشن پر پیار کریں گے اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے یہ جو ابریویشن ہے ان کو تھوڑا سا دیکھیں تیار کریں اس کے علاوہ اسٹوڈن جو آپٹیکل فائبر ہے یہ لانگ میں آ چکا ایک بار پھر بھی آ سکتے اس کو تیار کریں لانگ کے لئے دیفرنس بیٹوین کمپیکٹ ڈیکس اور ہار ڈیکس کے بارے میں اس کو تیار کریں اس میں سے اس کے علاوہ اس چپٹر میں یہ بارے جائیں اس کے یوزز ہیں کچھ اڈوانٹیج ہیں شارٹ میں آ سکتا یہ پوچھ اور کچھ چیز کیا انٹرنیٹ کے یوز ہیں اس کو بھی شارٹ کے لئے پریپیر کریں باقی جو اس کی سمری میں دیفنیشن دی ہوئے سٹوڈنٹ یہ سمری ہے اس کی دیفنیشن پریپیر کریں اس کے علاوہ س چپٹر سٹوڈنٹ یہ بھی امپورٹنٹ آلانگ کے لئے اس میں پہلی دیفنیشن ہے سپونٹینیو اس کی دیفنیشن ہے نیچڈا ریڈیو اکٹیوٹی کی بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دیفنیشن اور اس کے یہ کیا سٹوڈنٹ سورس ہیں یہ آپ نے یہاں تک تیار کرنا ہے اس کے لئے نیوکلی ٹانس مٹیشن کی دیفنیشن یہ بھی شارٹ ہے اور یہ کیا ہے آپ کا سٹوڈنٹ لانگ کوششن ہے کہ الفا بیٹا اور گیمہ ڈکے کیا ہوتی ہیں اس کے لابے آپ کی آئیونیزنگ پاور کیا ہوتی ہے یہ شارٹ کوششن ہے اور الفا بیٹا اور گیمہ کے درمی دیفرنس آجائے تو آپ نے یہ تین لکھنا ہے اس کے لابے ہاف لائف شارٹ کے لئے اگر لانگ کے لئے بھی یہ دیفنیشن لکھیں گے ساتھ یہ دیاغرام اور یہاں تک آپ اس کو پیپیر کریں گے یہ بھی لانگ کے لئے بھی ہاف لائف اور شارٹ کے لئے بھی اس ایکٹیو ریڈیو ایلیمنٹ بنا سکتے اور جو ہم خود بناتے ہی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتے انہی کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیو ایس 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 بھی ایس چیپٹر کے دو لانگ ایس 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 والا ہے دو تین ہو گئے کوششن اور ایک ہاف لائف والا ہے یہ چار کوششن اس چپٹر میں لانگ کے لئے لازمی تیار کریں اس کے علاوہ سٹرین اس کے حیزر اینڈ سیفٹی ہیں خطرات ہوتی ہیں یہ تیار کریں اور اس کے یہ کیا سیفٹی پرپس کس طرح باش سکتے ہیں یہ بھی دونوں شارٹ ہیں دوسرا یہ اس کے علاوہ اس چپٹر کے پہلا نمیریکل دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماہ یہ لازمی آپ نے پریپیر کرنے ہے پانچ ماہ اور ایک سٹوڈنٹ یہ آپ کو بتا دوں لاسٹ والا یہ جو تین ہے یہ امپارٹن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ سارے لازمی کریں اور حال حال میں کریں تین کیو سٹوڈنٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے